ہلو پرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دی آپ کی گائے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گاہ بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسے کون سی دوا دینے چاہیے اس کے بارے میں آج آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت اس طرح کے کمینٹس آ رہے تھے کہ اس طرح ہماری جو گائے ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا قارن ہے کیس طرح ہے کہ یہ دی آپ کی گائے میں سیمٹم سے دی آپ کو دیکھ رہے ہیں کیس طرح کی یہ دی آپ کو ڈیچھاچ دیکھ رہا ہے تو آپ اپنی گائے کو اے آئی کروانے چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے یا ان کے ساتھ آپ کو یا نیچرور کروانے چاہیے تو ان کے ساتھ آپ کو کیا دینا چاہیے تاکہ آپ کی گائے پریگرینٹ ہو جائے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا جائے گا ہے ویڈیو لمبی ہوگی اس کیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا صحیح اور سٹک جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی جائے گی جو اس چینل پر ابھی نئے آئے ہیں پہلی بار آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آر والا اوپسن دبا لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت صحیح اور سٹک جانکاری کے ساتھ ویڈیو دی جاتی ہیں دیکھو سب سے پہلے تمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دی آپ کی گائے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بہت تیس طرح کی ہم کیس دیکھتے ہیں کہ یہ دی آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کئی بار تو دور سے جلگتا ہے کہ اس سے گائے کے ویڈینل انفیکشن ہے جو ڈیشار سے پتا سلتا ہے پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ پسو پالو اس کی بار بار یائی یائی نیچرل کرواتے ہیں جب تک یہ دی آپ کا پسو کا ڈیشارج ایک دم سا پاردر سے نہیں ہوگا تب تک آپ اس پسو کی چاہیے آپ کتنی تو یہی کروالیں یائی کروالیں سا پاردر سے نہیں ہوگا تو اس میں کئی طرح کی انفیکشن ہو سکتے ہیں ویڈین انفیکشن ہو سکتا ہے پائیومیٹرہ بھی ہو سکتا ہے یا در انفیکشن بھی آپ کے پسو میں ہو سکتا ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دی آپ کا پسو یہ دیشارج مٹمیلا گیر رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ٹھہرہا وہ تو آپ سامنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بٹ کئی ایسے پسو ہوتے ہیں جن میں دیشارج ایک دم کلین ساپ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ پسو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم جاتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا دیشارج تو ایک دم ساپ اور دکھائی دے رہا ہے پھر بھی یہ چون نہیں ٹھہر رہی ہے یعنی اس میں کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی نہیں ٹھہر رہی ہے دکت کیسے نہیں اس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے ایک دم سا پاردرسی دینے پر بھی کئیبر انپیکشن ہونے کی وجہ سے یا ایدی آپ کے پسو میں اوولیوشن دیری بننے سے انڈا ایدی آپ کی گھائے وہ دیری سے چھوڑتی ہے یا پہلے چھوڑ دیا ہے یا ان کی ٹائمنگ نہیں مل پا رہی ہے سکرانوں اور انڈانوں کی تب کئیبر آپ کا پسو پریگنینٹ نہیں ہو پاتا ہے کئیبر اس طرح کی دیکھت بھی ہو جاتی ہے رہی بات کئیبر آپ نے دیکھا ہوگا ایدی آپ اپنے پسو کو صحیح سمیہ پریدی ڈیورمنگ نہیں کرواتے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ اس پسو کو منرلز مکسر پاوڈر یا منرلز کی جو ٹیبلیٹ ہے وہے نہیں دے پاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا پسو گابی نہیں ٹھہر پاتا ہے بہت بار ایسی دیکھت ہوتی ہے کہ منرلز ڈیپسنسی کی وجہ سے آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن کئی پسو پالک ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس میں منرلز کی کیا ضرورت ہے ہم ہمارے پسو کو خوب کھلا رہے ہیں خوب دانا مشن دے رہے ہیں خوب سریر سے بہت اچھا ہو رہا ہے تو اس میں کیا منرلز کی ڈیپسنسی ہے ایدی سریر سے اچھا ہے آپ کا پسو آپ خوب اسے دانا مشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کیا اس کی بوڈی کے اندر کسی طرح کی منرلز ڈیپسنسی نہیں ہو سکتی کسی بھی ہو سکتی ہے فاسپورس کی بھی ہو سکتی ہے کوپر کوبالٹ کی بھی ہو سکتی ہے جنگ کی بھی ہو سکتی ہے جہاں پر ایدی پسلواتے ہیں وہاں پر ایدی جنگ کی کمی ہو جمین میں کوبالٹ کی کمی ہو کوپر کی کمی ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پسوں میں ہو سکتی ہے تو کوپر کوبالٹ جنگ میں ہ magnésium ایلیمنٹز جو آل ایلیمنٹز ہیں وٹامینس کی بھی ڈپسینسی ہو سکتی ہے تو ان سبی کی پرتی کے لیے آپ اپنے پسوں کو ایک تو منرل مکسر پاورڈر آتا ہے آپ اپنے پسو کو ضرور دیتے رہیں اب اس طرح کے بھی کمنٹس آ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پسو کو کینٹینوٹی منرل مکسر پاورڈر دیتے ہیں پھر بھی ہمارا پسو بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اس کے لئے بھی بتاؤں گا لیکن جو منرلس نہیں دے رہے ہیں ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے پسو کو منرلس جو پاورڈر ہیں وہ آپ اپنے پسو کو ضرور دے دیں یا پہلے آپ اس پسو کی ڈی ورمنگ یہ دی آپ نے ڈی ورمنگ نہیں کر رہی ہے پیٹ کے کیڑے ماننے کی دعا نہیں دی ہے تو آپ پیٹ کے کیڑے ماننے کی دعا دیں اس کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پرکار سے جائی کلوز بولس آتی ہے کلوز ایسنٹل جو سالٹ کی یہ بولس آپ دے سکتے ہیں یہ دی آپ نے ابھی تک اس کی ڈی ورمنگ نہیں کر رہی ہے یہ دی کسی بھی طرح کے انٹرنل پیرا سائٹ ہے تو آپ جائی کلوز 6 گرام بولس سے آپ اس کی ڈی ورمنگ کرا سکتے ہیں یہ دی آپ اپنے پسو کو ہیٹ ملانا چاہتے ہیں یہ ایک بولس آپ اسے دے دیں اور اس کے بعد میں یہ دی آپ اپنے پسو کو اچھا منرلس کی پورتی کے لیے آپ کو میں آپ کو بولس بتاؤں گا وہ بولس ہے جس پرکار سے ویر بے کی ایگری مین آئی اس میں منرلس ملٹی ویٹامنس ہوتے ہیں جو کی آپ کے پسو کیلئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں آج میں آپ کو اس طرح کی جو ٹیبلیٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی چھتر میں آپ کو مل جائیں گی کسی بھی میڈیکل سٹور پر تو آپ ایک گری مین آئی بولس جو اس طرح کی بولس آتی ہیں اس طرح کی یعنی ایک پیکٹ میں سات بولس آتی ہیں تو آپ اپنے پسو کو ایک بولس پرڈے کے حساب سے دینی ہے اور لگاتار آپ کو ایکیس دن یعنی ایکیس دن تو آپ کو کنٹینٹی ایگری مین آئی بولس کا پریوک کرنا ہی ہے یہ دی آپ کا پسو بھی اس میں ہیٹ میں آ گیا ہیٹ میں آنے کے بعد آپ نے ای ای کروا لیا نیچرور کروا لیا پھر بھی آپ اس کو جو ایگری مین آئی ہے اس بولس کو آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا ریجلٹ آپ کو ملے گا آپ کے پسو میں کنشیو کرنے کی جو کیپیشٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی لیکن کئی بر جو آپ نے ڈی ورمنگ کروا دی یہ منرل سٹیبلیٹ دے دی پھر بھی آپ کا پسو ہیٹ میں آیا آپ نے یہی کروا لیا نیچرور کروا لیا پھر بھی آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یا یہ دی آپ کے پسو میں انفیکشن کسی طرح کا نہیں ہے تو اس استطحیق کے اندر آپ کو جو بوسیریلین سارٹ کا جو انجیکشن آتا ہے اس انجیکشن کا پریوک کر سکتے ہیں جس طرح سے کیرس کا آتا ہے جس کے اندر بوسیریلین ایسٹیٹ سارٹ آتا ہے یہ ڈائی ایمیل انجیکشن آپ اپنے پسو کی ای آئی ورنیچرور کرانے سے پہلے لگا لینا ہے چار سے چھ گھنٹے پہلے آپ یہ انجیکشن ڈائی ایمیل ڈائی ایمیل سے زیادہ نہ لگائیں ڈائی ایمیل یہ انجیکشن لگوا لیں اور یہ نہیں ملے تو آپ گائنہ ریس آتا ہے انتاس کا ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک انجیکشن ڈائی ایمیل لگانا ہے اس کے بعد میں آپ اس کی ایمیل ڈائی ورنیچرور کر سکتے ہیں آپ کا پسو آسانی سے کنشیو کر لے گا یہ بھی کرا لیتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کا پسو ٹھہر نہیں پاتا ہے تو یہ دیکھ رہی ہے چاہیے کہ آپ کے پسو میں انفیکشن ہے اسی کی وجہ سے آپ کا پسو نہیں ٹھہر پا رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے پسو میں کچھ اس طرح کی دوائیاں چھوڑی جاتی ہیں بھیجائنا کے اندر جو کچھ انٹیوائٹک ہوتی ہیں ان کو لگاتار آپ دو سے تین دن یا تین سے پانچ دن دوائے چھوڑوا لیں اپنے ایدی نجدک پسو چکتے سکے وہ کام پسو چکتے کرے گا تو اس کو دکھائیں کئی پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا پسو کے اندر سسٹ بنا ہوا ہے یا ایدی آپ کے پسو میں کسی طرح کا انفیکشن ہے اس کے وجہ سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس میں انٹیوائٹک اس پسو کے اندر چھوڑی جاتی ہیں اس طرح کی انٹیوائٹک کے طور پر کون سی دوائے چھوڑنے چاہیے میرے چینل پر ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایدی آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو چاہیے کون سی دوائے جو بیسٹ ہے جو پسو کے لیے ویجانہ کے اندر چھوڑنے کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دوں گا لیکن ایدی آپ کو نورمل استطیق میں ایدی آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کسی طرح کی کوئی دیکھت نہیں ہے تو آپ جو میں نے بتا ہی ہے ایک تو ڈیورمینگ ایک آپ کو جو یہ منرس ٹیبلیٹ یا بولس اور ساتھ میں آپ کو جو یہ ہارمون کا انجیکشن یہ تین ایدی آپ کروا لیں گے تو بہت یا چار جل ملے گا رہی بات ایدی آپ کو اس میں ایئی کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کبھی بھی اس میں پروجسٹرون انجیکشن جو تھنڈ کا انجیکشن آتا ہے وہ ساتھ میں بلکل بھی نہ لگائیں اس بات کا بھی آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے کئی بر اس کی وجہ سے آپ کا پروچسٹرون لمبے سمیت تک واپس تھہر بھی نہیں پاتا ہے اور ہیٹ میں بھی نہیں آ پاتا ہے تو آپ کو جانتے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو جو نورمل باتیں ہیں آپ کا پروچسٹرون اسی کی ویدی سے لگ بگ لگ بگ آپ کے پروچسٹرون 90 سے 95% تک اسی استطیق میں آپ کے پروچسٹرون ٹھہر جاتے ہیں 4 سے 5% میں اس طرح کی دیکھت ہوتی ہے کئی بر پروچسٹرون میں AI کی وجہ سے AI technician کی وجہ سے کئی بھی natural گروہ دان کی وجہ سے کئی بر internal infection کی وجہ سے وہ دیکھت ہوتی ہے تو ان کا سمبادان الگ سے کیا جاتا ہے یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پروچسٹرون پروچسٹرون ان کے ساتھ سیئر کر دیں اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے پیار دیتے رہیں تھینکس دھنیوا